اسلام علیکم جی ماویش علی خان میرا نام ہے اور رڈا چائلڈ ویل فیر فانڈیشن کی میں فاؤنڈر ہوں رڈا چائلڈ ویل فیر فانڈیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتانا جاؤں گی کہ یہ بیسیکلی سٹریٹ چلڈرن اور چائلڈ لیبر کے وکٹمز ڈومیسٹک لیبر کے وکٹمز اور آؤٹ آف سکول بچیوں کے لیے ہم نے ایک ادارہ کھولا تھا 2016 میں یہ سارے بچی آؤٹ آف سکول ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی بھی کوئی ہوپ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا یہ سڑکو پہ ہوتے تھے اور بلکل اوپن ٹو آل کائٹس آف ابیوز تو ہم نے ان کے لیے ادارہ کھولا یہ سکول نہیں ہے بیسیکلی ایک پلاٹ فارم ہے which is between street and school تو ہم ان کو اتنا گروم کر لیتے ہیں academically and ethically and morally تاکہ یہ سکولوں میں جا اس وقت ہمارے پاس جو ہے ہماری دو شفٹس میں رڈا آپریٹ کرتا ہے 9 to 5 میں دو شفٹس ہوتی ہیں ایک ہے 9 to 2 ایک ہے 3 to 5 9 to 2 میں ہمارے مارننگ شفٹ میں وہ بچے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف سکول ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے بعد انہی میں سے شورٹ لسٹ کر کے ہم ان کو سکولوں میں سال دو سال جب وہ ٹھیک ہو جائیں اس قابل ہو جائیں کہ سکولوں میں جا سکے تو ہم ان کو سکولوں میں پرائیوٹ سکول میں ایڈمیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ والے بچے دوپیر والی شفٹ میں آتے ہیں جو کہ تین سے پانچ ہوتی ہیں یہاں ان کے ساتھ ٹیوٹرز ہوتے ہیں اور ٹیوشنز ان کے ساتھ ہماری ٹیوٹرز پڑھتے ہیں ان بچوں کا اے ٹوزی سارا خرچہ جو ہے وہ ہم پہ ہے ان کے سکول کی ان کے یونی فارم ان کے بکس ان کا ٹرانسپورٹ جو ایوننگ شفٹ میں ہے اور مارننگ میں بھی سٹیشنری ایوری ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ صرف ایڈوکیشن پروائیڈ نہیں ہم کرتے یہاں پہ ہم ان کو کھانا بھی دیتے ہیں دودھ کا ایک گلاس ڈیلی دیتے ہیں اور ان کی ساری میڈیکلی فیسیلیٹی بھی ہمارے ذمہ داری ہے جو کچھ صحت انصاف کارڈ پہ کور نہیں ہوتا وہ ہم کور کر کے دیتے ہیں اور ہمارے پاس صرف پاکستانی نہیں افغانی بچے بھی ہیں افغانی بچوں کا تو اے ٹوزی ہم سارا میڈیکل ہم اگر ان کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم کور کرتے ہیں اس میں صرف بچے نہیں آتے ان کے پیرنٹس ان کے گرانڈ پیرنٹس جو بھی ان کے گھر کا کوئی بھی فرد اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم کیٹر کرتے ہیں تاکہ یہ بچے پڑ سکیں اس کے علاوہ ہم ان بچوں کی فیملیز کو راشن دیتے ہیں منتلی تاکہ ان بچوں کو کام پہ نہ لگایا جا سکے اور ان کو پڑھائی کی طرف چھوڑ دیا جائے اور ڈیلی الاؤنس 50 روپیز کا بھی دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچے خوشی خوشی آئیں اور ان کو یہ لگے کہ ان کو انام مل رہا ہے اور بھیک نہیں مل رہا ہے ہمارے اس وقت چار برانچز ہیں فشاور میں ہم آپریٹ کرتے ہیں اور ان چار برانچز میں ٹو فورٹی بچے ہیں ان ٹو فورٹی میں تقریباً آدھے بچے جو ہیں وہ ہم نے سکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں پرائیوٹ سکولز میں جا رہے ہیں اور وہ یہاں رڑاں کے ساتھ بھی اسوسیئیٹڈ ہیں ہم ان کو وکیشنل سکلز کی طرف بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں اور لے کے جائیں گے جو بچے سکولوں میں نہیں جا سکتے کیونکہ سٹریٹ چلن کے بچوں کے ایج کا ایشو ہوتا ہے تو وہ وکیشنل سینٹر کی طرف بھی جا سکتے ہیں جہاں تک ریجسٹریشن کا تعلق ہے ہمارے پاس کپی سوشل ویل فیر ڈپارٹلن کی ریجسٹریشن ہے اس کے علاوہ پاکستان سینٹر فور فیلنس پاپی کی سرٹیفیکیشن بھی ہے کپی چیریٹیبل کمیشن سے ہم سرٹیفائیڈ ہیں اور اس کے علاوہ اکنومک افیر ڈیویزن سے ہمارے پاس ہمارے پاس ٹوٹل تیس ٹیچرز ہیں یہ سارے پیڈ ٹیچرز ہیں اور ہم جو ٹیچر سٹوڈنٹ کا ریشو ہے اس پہ ہمارا بہت ایمفیسز ہے جو ماننگ کے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم پندرہ سے زیادہ بچے نہیں دیتے تاکہ ان کے فوکس ہو سکے اور جو ایزنگ میں ٹیٹرز آتے ہیں وہ ہر ٹیٹر کے لیے پانچ یا چار بچوں سے زیادہ نہیں ہوتا بکوز ان کے بھی بہت فوکس چاہیے ہوتا ہے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے ہمارے ہر برانچ میں کیمرے لگی ہوئے ہیں انٹرنیٹ ہوتا ہے تاکہ سنٹرل آفیس سے ہم ان کو مانیٹر کر سکے اور یہ بچے کسی بھی قسم کے عبیوز کا شکار نہ ہوسے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جتنا بھی رڑا کو سپورٹ کرنا چاہے سپورٹ کریں کیونکہ ان بچوں کے لیے رڑا کی سپورٹ میں ہی ایک ہوپ ہے جو جس کی وجہ سے یہ بچے یہاں پہ آتے ہیں اور یہ زندگی کو ایک ڈفرنٹ طریقے سے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں Thank you very much